اسلام علیکم فرینڈز افسوسنا قبر ہے کہ حج میں اتنی زیادہ اموات کیوں ہوئی ہیں پہلے پانچ سو ستتر اموات تھی جو کہ بڑھ کر اب ایک ہزار کے قریب پہنچ گئی ہیں اور دو ہزار کے قریب لوگ ہیٹ سٹروک کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک حجیہ سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا ہے کہ اتنی اموات ہونے کی جو مین بیسک ریزن تھی اس میں کہہ رہی تھی کہ نہ پانی نہ ایمبولنس کا انتظام نہ ٹرانسپورٹ ایک مقصود روٹ پر لوگ بلکل بیار و مددگار تھے عرفات میں بھی اور جمراز سے واپسی پر بھی بہت سے لوگ اس کا بتانا ہے کہ بے ہوش ہوئے تھے اور بہت سے لوگ بڑی بوری حالت میں تھے اور کمپریچر آپ کو پتا ہے باون سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا مینہ میں کیمپوں میں کہتے ہیں کہ بہت ہی کم جگہ ملی تھی بڑی گھٹن ہوتی تھی ہوا کا اخراج جو تھا مناسب نہیں تھا انتظام اس کا بہتر نہیں تھا اور شدید گرمی میں لاکھوں افراد کا گزارہ یہاں پہ بہت زیادہ مشکل تھا اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو کیمپوں میں جگہ نہیں مل سکی کیونکہ انتظام بہت ہی کم تھا جبکہ لوگوں کا اندراج بہت زیادہ تھا مطلب اگر ایک کیمپ کے اندر بیس حجاج کرام کا انتظام کیا ہے تو وہاں پہ جو اندراج ہے وہ پینتیس سے چالیس حجاج کرام کا تھا اس وجہ سے مسائل پیش آئے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ انتظامیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا بعض جگہوں پر کھانا اور پانی کا انتظام نہیں تھا اور اس کے علاوہ کچھ ایسے حجاج کرام جن کو ایسی جگہ پہ ٹھہرایا گیا تھا جہاں پہ بہت زیادہ تفن بدبو تھی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور بعض اوقات ان کا کہنا ہے کہ ہمیں فرض کریں ایک جگہ سے بیس منٹ میں ہم دوسرے مقام پہ پہنچ سکتے تھے تو انتظامیہ نے وہاں پہ اتنی رکاوتیں کھڑی کی ہوئی تھی اور ہمیں لمبے روڈ سے جانا پڑ رہا تھا وہاں سے ہمیں دو دو تین تین گینٹے لگ رہے تھے مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں بیس منٹ میں منتقل ہونا وہاں تین تین گینٹوں میں ہمیں منتقل کیا جا رہا تھا میری سعودی آلہ حکام سے درخواست ہے کہ جو اس طفعہ غلطیاں ہوئی ہیں بے شک تیس لاکھ کے قریب حجاج کرام گئے ہیں تو اتنا بڑا انتظام کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جو جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سال ان کو آپ نوٹ کر لیں اور اگلی دفعہ ان غلطیوں کا ازالہ کریں اور انتظام کو بہتر سے بہتر طریقے سے کارامت بنانے کی کوشش کیجئے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہاں مسلمانوں کا حج قبول فرمائے ایلیٹ ساکھی بیوٹیپ چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفکیشن کو آل لازمی کر لیجئے گا تاکہ تمام طرح اپ ڈیئرز آپ کو ملتی رہے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملے گے اجازت دے بہت شکریہ اللہ حافظ